بولیوڈ کے سہنسا امتا بچن کی دیوانگی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے بچوں سے لے کر بڑے تک ہر کوئی امتا بچن کا فین ہے امتاو کام کو لے کر اتنے سیریس ہیں پھر چاہیں ان کی طبیعت خراب کیوں نہ ہو چاہیں وہ کسی پریشانی میں ہو وہ اپنا کام پوری محنت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بولیوڈ کے سہنسا امتا بچن کی جندگی کا بہت سچ بتائیں گے جسے پڑھ کر سائد آپ کے پیروتلے جمین گھسک جائے یہ معاملہ بولیوڈ کے سہنسا اور پور پیدا منتری سریمدی اندرہ گاندی کی جندگی سے جڑی ہے بچن اور گاندی دونوں پروار کی سفارس کسی سے چھپی نہیں ہے امتاو اور اندرہ دونوں کی نجدیکیوں میں ایک ایسی کہانے کو جنم دیا جس کا چاروں طرف جکر کیا جاتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ امتاو اور اندرہ کی گاندی کے بڑے بیٹے راجی بچپن سے کافی اچھے دوستے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امتاو بچن اندرہ گاندی کے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کے بیچ کے رشتے کا سچ کیا ہے یہ سائد ہی بھارت کے کمیر لوگ جانتے ہیں بھارت کی پور پیدا منتری اندرہ گاندی نے بوروشٹار امتاو بچن کے لیے ایک سفارس خط لکھا تھا لیکن خط کس چیز کی سفارس کے لیے لکھاتا وہ کوئی نہیں جانتا گاندی اور بچن پرواز سے جڑی باتوں میں یہ معاملہ ہے کہ امتاو اندرہ گاندی کے پودھر تھے اندرہ گاندی کی موت وہ کافی سال ہو گئی ہیں اور امتاو خود اپنے عمر کے ساتھوے تسک میں ہے امتاو اندرہ کے رشتے کو لے کر آج بھی لوگ بڑے مجا گڑاتے ہیں امتاو کو اندرہ گاندی کا پودھر بتا دنے کے پیچھے کئی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ امتاو کو بولی وڈ میں کام درانے کے پیچھے اندرہ گاندی کا اہم رول تھا لیکن آج بھی لوگ کچھ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین نہیں کرتے سوتیوں کی معنی تو جب امتاو اچن کولی کے سیٹ پر گھائر ہوئے تھے تو اندرہ گاندی نے خود سے بیچ کینڈی ہسپیال کے ڈاکٹروں کو پرسادن کو خاص دائد نے دیتی کہا تھا کہ کسی بھی قیمت پر امتاو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اندرہ گاندی کے چلتے اگلے ہی دن بدیسٹیٹ ڈاکٹروں کی ٹیم امتاو بچن کے علاج کے لیے آئی تھی ہم سب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب اندرہ گاندی کے انتیم یاترہ میں امتاو کس طرح ان کے پاس کھڑے جیسے اپنی ہی ماں کو اتنا ہی نہیں وہ انتیم یاترہ کے دوران امتاو فوٹ فوٹ کر ہو رہے تھے امتاو بچن کی ماں تیجی بچن اور اندرہ گاندی میں بھی کافی اچھی گہری دوستی تھی بچن پریوار کو گاندی پریوار میں کافی آنایا نہ تھا ہندرہ گاندی ہمیشہ سے ہی امتاو کو اپنے بیٹے کی تریشنے کر دیتی